وہی سفر بٹا سفر روید شرما نے سانس نہیں لینے دیا اور کیا زبردست کہانی لکھی ہے روید شرما نے اپنے بلے کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ڈھم کر کے سیدھا چھکا مار دیا اور یہ قوالیٹی ہے یہ تو مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بچوں کا میچ کھیل رہے ہیں وہ اتنا فرق تھا ان میں تو بھائی صاحب سری لنکا پہلا اوڈی آئی میچ ٹائی ہو گیا ہے بھائی جہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ انڈیا جیتنے والا ہے وہاں پر وہ میچ ارشدیب سنگھ کے ایک غلط شارٹ کی وجہ سے ٹائی ہو گیا ہے سپر آور تو ہونے سے رہا بھائی اور یہ میچ جب برابر ہوا اور کوئی بھی اس میچ کا وینر نہیں قرار پایا اب اس میچ میں اگر دیکھا جائے نا سری لنکا کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھائی صاحب دو سو تیس رنز بنا لیے تھے آٹھ وکٹو کے نقصان پہ اور انڈیا کی ٹیم نے بھی دو سو تیس رنز ہی بنائے اور انڈیا آل آؤٹ ہو گیا اے پربو حریرام کرشن جگرناتھم پریمہ جنڈی یہ کیا ہو گیا ہاں مطلب یار کیا ہو گیا انڈیا جیتا جیتا ہے مات جو ہے اس کو ٹائی کر گئی دو سو تیس رن انڈیا بنا چکی تھی چودہ گیندے باقی تھی کہنے کو بلیباز سی باقی تھی ہمارے شیوام دوبے صاحب جو ہیں وہ کھیل رہے تھے عشدیب جو ہے ان کا آنا باقی تھا اور محمد سراش نون سٹرائک پر تھے اب چودہ بال میں اگر آپ کو ایک رن چاہیے اور آپ کے پاس دوبے جیسا بلیباز ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کرو انڈیا مات جیت جائے گی لیکن یہی پر وقت بدل گیا جزبات بدل گئے حالات بدل گئے اور جو سیریز میں ایک زیرو کی بڑھت ملنی تھی وہ میچ ٹائی ہو گیا چودہ بال باقی تھے دوبے جی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد عشدیب سنگھ آئے کہنے کو ایک رن چاہیے تھا لیکن عشدیب سنگھ نے اس کے بعد پھینٹا لگانے کوشش کی اور اس پھینٹے کے چکر میں ساری دنیا یہ بول پڑی ارے عشدیب باؤ تم نے کیا کر دیا مطلب کوئی ضرورت نہیں تھا اگر دوبے جی آؤٹ ہو گئے تھے اور آپ کو صرف ایک رن چاہیے تھا تو آپ سنگل لے کر کام چلا سکتے تھے آپ کو شوٹ مارنے کے ضرورت نہیں تھی لیکن پھر وہی ہے کہ سردار جی کو لگا کہ چھکا پڑے گا تو شاید معاملہ اثردار ہو جائے گا اور اس اثردار کے چکر میں معاملہ گڑ بڑھا گیا انڈیا کا یہ مات جو جیتا جیتا ہے مات تھا وہ مات پھسا یہ مات چاہیے نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ یہ کریٹ گوز تو شلنکن بولرز اور اسپیشلی سپنرز غزب ہی گینبازی کی اور اس گینبازی کا اثر ہے کہ اب بچے ہوئے دو میچز میں انڈیا کو زور لگانا پڑے گا اور اگر انڈیا کو یہ سیریز جیتنی ہے تو پھر بچے ہوئے دونوں میچز جیتنے پڑیں گے ورنہ یہ سیریز تائے ہو جائے گی اب انڈیا کے لیے مات چاہرنا اس لیے دکھت ہے کیونکہ انڈیا سیونٹی فائی پس زیرو تھی ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا ایک غزب کی شروعات پا چکی ہے شربمنگل کافی سلو تھے آج بہت سلو تھے مطلب پیتالیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے تھوڑا حیران کر رہا تھا لیکن روہت شرما نے بتایا کہ وہ ورڈ کپ میں جس فارم میں تھے وہ فارم ابھی بھی ان کے پاس ہے سیتالیس گیندو پر اٹھاو یہ ٹائی نہیں شرمناک ہار کوچ گمبیر کا گصہ ہو گیا پار پہلے ونڈے میں شلنکا کے خلاف ٹیم انڈیا کا ہو گیا بنتا دھار تو بھائیہ بھارت اور شلنکا کے بیچ تین میچوں کی اوڈیا سیریز کا پہلا مقابلہ ٹائے ہو گیا لیکن یہ ٹائے نہیں ٹیم انڈیا کی ہار ہے کیونکہ آخر میں آپ نے جیتا ہوا مقابلہ شلنکا کے خلاف ٹائے کروا دیا شیوام دوبے جن کے پاس موقع تھا ہیرو بننے کا میچ ختم کرنے کا لیکن انہوں نے ایک بہت ہی گیر ذمہ دارانہ شوٹ کھیلا لیک بی فور آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد عرشدیب سنگھ نے بھی ایک بہت ہی وائیات شوٹ ٹائے کرا جس پر وہ بھی آؤٹ ہو گئے تو کیا ہوا اس مقابلے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں شلنکا نے بھارت کے سامنے جیت کے لیے 231 رنوں کا ٹارگٹ رکھاتا اور ٹیم انڈیا 47.5 اوور میں 230 رن پر آل آؤٹ ہو گئی بھارت کا پہلا 30 رن کے جواب میں 230 رن پر انڈیا کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئے گوتم گمبیر کی کوچنگ میں T20 میں سپر آؤور پر میچ کیا اور 50 اوور کی میچ میں چاہی ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا اس پر بات کریں گے چاہیے تھا جی سری لنکا نے اور بلکل سری فیصلہ کرا لیکن میرا ایک سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کیا یہ پریمے داسا جس میں ٹیس میچ میں سات سات سو رن بھی بنے ہیں کیا یہ پریمے داسا کا گراؤنڈ وہ ہی ہے کیا یہ وہ ہی پچ ہے میں کہوں گا نہیں کیوں نہیں کہ ونڈے سیریز ہے اور بڑی سیریز ایسری لنکا کے لئے کیونکہ سامنے آپ کو پتا انڈیا ہے کیکٹ وائز نہیں فائننچلی وائز ایسی پچز ہونی چاہیے جہاں پہ آپ میچ دیکھیں اب پتا چلے گیا بیٹسمنشپ نظر آرہی ہے بالنگ نظر آرہی ہے یہاں تو میرے خیالے تین فاز بالر کھلانا بے وکوفی ہے حالانکہ دو نئی بولوں سے میچ ہے اس کے بعد بھی سپینرز ڈومینیشن جو بالنگ نہیں کرتا ریگلر بولر نہیں ہے وہ بھی تین آؤٹ کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پچ اپ ٹو مارک نہیں تھی میرے میرے حساب سے دس وار میں تھارٹی سیون کرے سری لنکا نے ایک آؤٹ ہوا تھا اس کے بعد جو دوسرا پاور پہ لیتا اس میں ٹوٹل کرے ایک سو اٹھائی سن چالیس وار تک جس میں ان کے پانچ آؤٹ ہوئے تھے اس کے بعد تین آؤٹ ہوئے لیکن سب سے زیادہ رنگ بنے لاسٹ فورٹی ٹو ففٹی ورزک پین سٹھ ٹن اس کا مطلب ہے کہ یہ پچ اپ ٹو مارک نہیں تھی میری نظر میں اپ ٹو مارک نہیں تھی اس پر آپ کو پتہ ہے اتھسر پڑے لے اتنا بڑا ٹرنر نہیں ہے ایکوریٹ ہے اس کا بھی لمبا لمبا اس میں ہو رہا تھا یہاں پہ پیس اس پیس پہ پیس سلو کرنی کی بہت ضرورت ہوتی ہے جیسے کلدیب کر رہا تھا سلو بول کر رہا تھا پیس ویری کرنی پڑتی یہاں پہ کبھی ایک تیز کبھی سلو کہ بیٹسمن کو پتہ نہ چلے اور یہ مسٹک سندر نے کری آج وہ ایک ہی پیس سے 95 کلومیٹر 95 کلومیٹر سے بول کیا جا رہا تھا اس کو یہ تجربہ سیکھنا چاہیے ابھی جس طرح وہ کھیل لائے اتنی بڑی ٹیم میں تو مجھے تو آج جریجہ کی یاد آئی سچی بات ہے کہ جریجہ نہیں ہے جریجہ کیلئے تو یہ بہت زبدست پشتی جی اور سب سے بڑی بات سری لنکان نے جو یہ میچ ٹائی ہو ہے میں مانتا ہوں دیکھو انڈیا کو جیتنا چاہیے تھا یہاں سے ہنڈریٹ پرسن جیتنا چاہیے تھا اس بارے میں بھی اگری کرتا ہوں کیونکہ جہاں پر ہم آگئے تھے ہم پورا میچ کو بنا کر لے آئے تھے کہ انڈیا جیت رہا ہے لیکن بھائی صاحب گلتی کس کیا دیٹیل میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بابا رہزن کی اولاد جو آگئی ہے میرے کومنٹ سیکشن میں پیش کرنے کے لئے اور عزت کا جنازہ نکلوانے کے لئے سب کو جواب ملے گا ہوا کچھ ہوں کہ انڈیا کرکٹ ٹیم مجھے سمجھ نہیں آرہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ پوری کی پوری ہنڈرڈ پرسن تیاری بنتی تھی ہماری جیت کی اور پوری کی پوری ہم نے تیاریاں کر لی کہ بھائی ساب آج تو یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن ان لوگوں کو میں جواب دیتا برابر ہوا ہے اور اس میں اگر اگلا میچ انڈیا ہار جائے یا جیت جائے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ بابا رضم کی ناجائز اولاد کے بچے جو ہیں وہ اٹھ کر آرہے ہیں یہاں پر ورات کولی کو کرنے کے لئے سرلنکہ کے ترمیان جو پہلے اوڈی ایگر سلسلہ جاری تھا بڑا ہی رومانچک مقابلہ ہوا بڑا ہی زبردست مقابلہ ہوا کبھی مقابلہ یوں گیا کبھی مقابلہ یوں آیا پرسلی میں بھی یہ چاہتا تھا کہ سرلنکہ تھوڑی چیز تو فائٹ کرے وہ جب بھی انڈیا کے آگے آتا ہے تو بلکل ہی جو بکری بن جاتا تو آج بڑی کمال قسم کی سرلنکہ کی طرف سے فائٹ بیک دیکھنے کو ملی ایک لو ٹوٹل کے اوپر انہوں نے ٹیم انڈیا کو پکڑا نہ صرف پکڑا بلکہ میچ ٹائے ہوا اور جیسے ہی آپ کہلیں کہ یہ بڑا ضروری امپیکٹ ہے کہ جب تک آخری بال پڑھنا جائے گیو اوور نہیں ہوتی چاہے آپ کو ایک رنس چاہیے چاہے آپ کو دو رنس چاہیے لاست بال کا گرنا بڑا ضروری ہے یہ آپ کو اتنے زین میں رکھنا پڑے گا کہ لائن کروس کرنی ہے تو بھائی آخری صورت اوڈی آئی جی اس کا اختتام ہوا لیکن یہ میٹ ٹائے سمجھ نہیں آتا سپر آور ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نیا کو رول آگئے جی میٹ ٹائے نہیں یہ بڑا عجیب ہو ہے کیونکہ میچ سپر آور ہونا چاہیے تھا کیونکہ ٹائے ہوتا ہے پاکستان زمبابوے کا ایسا میچ ہے جو ٹائے ہو چکا ہے لیکن حلی صاحب بات کریں گے آگے جا کے لیکن کیا ٹریلر میچ ہو ہے اس میچ میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہے جب ٹارگٹ ملا دو سو کتیس کا پہلے رویت شرما کی فیرلیس بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے پھر اس کے بعد ویرات کولی کی تھوڑی سی مضائمت تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا کے پانچ خلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد ہمیں کیا شاندار قسم کی پرفارمسز دیکھنے کو ملی ہیں کہ راہول اور اکشر پٹیل جنہوں نے گیم میں جان ڈالی اور انڈیا کو اس میچ میں واپ سے لے آئے اس کے بعد بدلات ٹائم اس کے بعد جب آپ کہلو کہ اکشر کی وکیڑ گیری ہے اور پھر راہول کی جب وکیڑ گیری ہے اس کے بعد جو ساری کڑی تھی وہ سمحالی شیوم دوبے نے اور دوبے نے کلدیب کے سراج کے ساتھ لے کے بلکل دوبے آؤٹ ہوا تو اس کے بات کہانی دم سے نکل گئی دوبے نے 25 رنس کی تھی یہ کسی کام کے نیتے اگر اگر ملکل دا ہیت مین ون او مائی فیوریت پیر ٹرکیٹ 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 اس کی وک دیکھتے ہیں کہ وہ پریشر میں ہے جیزا تیزی سے تو نہیں آرہا کئی بیٹسمن پریشر میں ان کی باڈی لائن میں دیفرن ہو جاتی ہے پر روحید اسکول ایک کام جب بیٹم ہی کرنے آتا ہے وہ ایزی کوئی جلدی نہیں ہوتی لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایفرٹ کر رہا ہے ایفرٹ لیس چھوٹے مارتا ہے اچھی گین کو بھی چوکا مچھکا مار گیتا ہے سو یہ ہے اس کی قولیٹی ہے کہ جب بھی چیزی سے کامیتا ہے اور جب بھی چیزی سے کامیتا ہے جب بھی چیزی سے کامیتا ہے جب آپ کو ایسے ڈی ایمیچز دیکھنے کو ملے بیسا محسول مچز مطلب کہ دلچفت مچ ملے کہ کہ پہلے روحید شرمہ کا تغیرہ سرا روحید شرمہ ایسا لگ رہے انڈیا ونساید جیتے گا اس کے بعد پر اگدم سے لنکا کا کمبیک ہونا کرکر کے اندر لنکا شاندار جسو کتے ہیں جسو کہتے ہیں انڈیا جیت رہا ہے پھر اگدم سے لنکا کا اکشر اور رہول کا اوڈ کرنے ایسا لگے کہ لنکا جیتے گا پھر انڈ کے اوپڑا کے شیون دوبے کی شاندار کتن کی بلے بازیں دیکھنے کو ملی ایسا لگے جیسا کہ دوبے match کو finish کردے گا وہاں سے match tie ہو جانا انڈیا ورسی شلنگا match tie ہو جانا میں سمجھتا ہوں match دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب آپ دیکھ لوگ ان کو ونڈے فارمیٹ کھلا لو ان کو ٹیسٹ فارمیٹ کھلا لو ان کو ٹی ٹونٹی فارمیٹ کھلا لو یہ ٹیم آپ کو اسی طرح ہی پرفارم کرتی نظر آتی ہے مطلب اس ٹیم میں کچھ الگ نہیں ہوتا اس ٹیم میں ایک چیز الگ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر پرفارم کرنا ہے کسی طرح بہتر سے بہتر پرفارم کرنا ہے ہم جتنا بہتر پرفارم کر سکتے ہیں ہم نے اتنا بہتر پرفارم کرنا ہے اور آج بھی ٹیم انڈیا نے اس ٹیم انڈیا نے یہی کیا ہے مطلب آپ سری لنکا کو اس کے ہوم گراؤنڈ میں آگے شروع میں پکڑ رہے ہو اور ان کے جو مین بیٹسمن آپ ان کو پکڑ رہے ہو اور آپ اس بالنگ لائن اپ میں بھی آپ کا کوئی بڑا بالر نہیں ہے دیکھو اس بالنگ لائن اپ میں بھی آپ کا اس اوڈی آئی فارمیٹ کے لئے ہاتھ سے کوئی بڑا بالر تو نہیں نا مطلب بمرا نہیں ہے آپ کا جڈیجہ نہیں ہے آپ مطلب آپ پھر بھی چیک کر رہے ہو آپ نے ارشدیب کو کھلایا آپ اکشر کو فول ٹائم کھلا رہے ہو آپ شیمم دوبے کو کھلا رہے ہو ساتھ چوکے ایون روہت شرما نے سارٹنگ جو ہے وہ شکے سے کی تھی اور یہ کمال تھا روہت کلاس اپارٹ پلیئر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ریڈی ہے آپ انہیں کتنے بھی سال کھلا لو وہ پوری طرح تیار ہے ابھی انڈیا کے ٹاپ پلیئرس میں ہوا رہے ہو پھر 75 پر 0 اور 230 پر انڈیا آل آؤٹ 155 رنوں کے انترال میں انڈیا نے دس وکٹ گوا دی اور یہ تھوڑا سا پریشان کرنے والی وجہ ہے کیونکہ انڈیا کی بیٹنگ میں ڈیفت بہت زیادہ تھی مطلب اگر آپ بیٹنگ دیکھو گے تو آپ کو روہت شرما نظر آتے ہیں ویرات کولی نظر آتے ہیں شبمنگل نظر آتے ہیں واشنٹن سندر اس میں نظر آتے ہیں جو ڈیسنٹ بیٹنگ کر لیتے ہیں شرے سیر آپ کو نظر آتے ہیں کیل رہول آپ کو نظر آتے ہیں اکسر پٹیل شیوام دوبے کلدی پیادو اور شدیب یہ سب بیٹنگ کرنا جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود انڈیا کی بیٹنگ کولاپس کرتی ہے اور 155 پر 10 وکٹ گرنے کی وجہ سے انڈیا یہ ماچ ٹائی ہو جاتا ہے اور انڈیا جیتا جتایا ماچ جو ہے وہ نہیں جیت پاتے ہیں انڈیا کے 9 وکٹ جو ہے وہ سپنرز کے سامنے جاتے ہیں یہی سے ماچ پلٹتا ہے ہسرنگا وز گوڈ 10 ور 8 ورن 3 وکٹ ہسرنگا وز ایون بیٹر کیونکہ 9 ور میں 30 ورن دے کر 3 وکٹ اور ویلہ لاغی پشلی بار بھی جب انڈیا شرلنگا کے ماچس ہوئے تھے ویلہ لاغی نے اپنا امپاکٹ چھوڑا تھا اور اس بار بھی امپاکٹ جو ہے وہ چھوڑا ہے 3 وکٹ نکالے ہیں 49 ورن پر جو بتاتے ہیں کہ ویلہ لاغی فیوچر کے ایک سٹار ہے ایک نئے سٹار ہے ویلہ لاغی ویسے سٹار ہیں اگر آپ اس ماچ کو دیکھو گے تو شرلنگا اگر یہ ماچ ٹائی کر پائیے تو اس میں صرف ایک کھلاری کی بھومکہ ہے that is ویلہ لاغی ایسا اب اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ شرلنگا کے جو یہ رن بنے تھے 230 رن یہ 230 نہیں بننے چاہیے تھے ویلہ لاغی کافی نیچے بیٹنگ کرتے ہیں اس کے باوجود 67 رن بنائے سات چوکے دو چھکے 65 بالو پر اور ماچ پلٹا اور جب گینبازی کرنے آئے تب پھر بہت اکنومکل تھے دو وکیٹ نکالے تو ماچ وہاں سے پورا پلٹ گیا انڈیا کی طرف سے روہت نے 59 منائے 47 گیندوں پر باقی جتنے بھی پلئیر تھے وہ 240 گیندوں پر 174 رن بنائے گر کھیلے تھے تو یہ دکھائی پڑ رہا تھا کہ روہت شرما جب اس پچھ پر بیٹنگ کر رہے تھے تو وہ ایک الگ پچھ تھی اور جب باقی بلے باس کر رہے تھے وہ ایک الگ پچھ لگ رہی تھی حالکہ انڈیا میں سٹارٹ almost سبھی کو ملا جیسے شبمن گل 35 گیندے کھیلے 16 رن بنائے گر آؤٹ ہوئے سٹارٹ مل گیا تھا 16 رن کا ویرات کولی 32 گیندوں پر 24 رن بنائے گر آؤٹ ہوئے انہیں بھی سٹارٹ ملا تھا شرے سیئر 23 بول پر 23 رن انہیں بھی سٹارٹ ملا تھا کیل رہل 31 رن اکسر پٹیل 33 رن شیومن دوبے 25 رن سٹارٹ انڈیا کے سبھی کھلاڑیوں کو ملا لیکن روہت کے علاوہ کوئی ایسا پلیئر نہیں تھا جو اسے آگے ایکزیکیوٹ کر پائے اور اس ماچ کو فنش کر کیا ہے روہت جب کھیل رہے تھے تب پسٹیہ الگ تھی لیکن بعد میں کسی ایک پلیئر کو ٹکنا چاہیے تھا شیومن دوبے کا اوٹ ہونا اور پھر عرشدیب کا اوٹ ہونا کلومیٹر 95 کلومیٹر سے بالک کیا جا رہا تھا اس کو یہ تجربہ سیکھنا چاہیے ابھی جس طرح وہ کھیل لائے اتنی بڑی ٹیم میں تو مجھے تو آج جریجہ کی یاد آئی سچی بات ہے کہ جریجہ نہیں ہے جریجہ کیلئے تو بہت ہی زبادست پشتی جی اور سب سے بڑی بات سری لنکان نے جو یہ میچ آج ٹائی کر آئے جو تین میچوں میں ہم نے دیکھی ان کی باڈی لنگویج بلکل ڈاؤن ہوئی تھی مائٹ بھی آج جے سوریا ان کمپنی ان کا کانفیڈنس لیول تھوڑا ہائی ہوا ہوگا حالانکہ دو سو تیس پہ دو وٹے گریے ہیں وہ پلیئر آؤٹ ہوئر ڈوبے جو بلکل میچ کو قریب لے گیا پچیس سن پہ وہ آؤٹ ہوا حالانکہ امپائے نے آؤٹ نہیں دیا تھا اور آج جیپ نے بہت بیٹ شوٹ مارا پہلے روک تھا تو کوئی لاز بہت تھوڑی تھی لیکن جی میچ تائی ہونا تھا تو تائی ہوا ہسا رنگا کا جو کیج جوب کرا روہت نے فرسلپ میں وہ بھی کاؤس کرا لیکن ویلر آگے انڈر نائنٹنگ بچ چاہیے کیا بیٹنگ کری اہاں ٹاپ کلاس مزہ آیا دیکھا اس کو ایٹ سو تین کیر سریک ریٹ سے سسٹی سیون کرے آہ پینسٹ بولوں میں سات چوپ کے دو چھکے لگائے نیسی لانکہ اچھی فارم میں جی اس نے چھپنگ کرے لیکن بولے بہت زیادہ پی سیونٹی فائی کیونکہ سامنے سے آؤگ ہو رہے تھے اور اس کے بعد حسر انگر نے ٹوئنٹی فور کرے پینسٹیس بولوں میں اس کا کیٹس ڈاپ ہو اب دھنن جایا اکیلہ دھنن جایا یہ رائٹ ہینڈ کو لیک بھی کرتا ہے گوگلی بھی کرتا ہے اور لیفٹ ہینڈا کو آف بھی کرتا ہے اس نے سترہ بڑے وائٹل رنگ کرے حج دیب جی آٹھ ور میں سنتالیس اند مہنگارہ دو آؤ کرے سراج دے دو آؤ ور میٹنگ کرے آٹھ ور میں چھتیس اند دیئے لیکن اکسر اور کلدیب دونوں نے دردس ور میں تیس تھرٹی تھری تھرٹی تھری رنگ دیئے اکسر نے دو آؤ کرے اور کلدیب نے ایک آؤٹ کرا سندر ایکسپنسیو ور میں چھالیس اند اس پچھ کلیات سے بہت زیادہ تھے ایک آؤٹ کرا دو سو تیس پہ ایسا لگ رہا تھا جو فلائنگ سٹارٹ روہت نے دیا ایسا لگ رہا تھا پچاس ور کا کافی سلو تھے آج بہت سلو تھے مطلب پیتالیس کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے تھوڑا حیران کر رہا تھا لیکن روہت شرما نے بتایا کہ وہ ورڈ کپ میں جس فارم میں تھے وہ فارم ابھی بھی ان کے پاس ہے سیتالیس گیندوں پر اٹھاون رنگ جس میں تین شکے سات چوکے ایون روہت شرما نے سارٹنگ جو ہے وہ شکے سے کی تھی اور یہ کمال تھا روہت کلاس اپارٹ پلیئر ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ریڈی ہے آپ انہیں کتنے بھی سال کھلا لو وہ پوری طرح تیار ہے ابھی انڈیا کے ٹاپ پلیئرس میں ہوا رہے ہیں پھر 75 پر 0 اور 230 پر انڈیا آل آؤٹ 155 رنوں کے انترال میں انڈیا نے 10 وکٹ گوا دی اور یہ تھوڑا سا پریشان کرنے والی وجہ ہے کیونکہ انڈیا کی بیٹنگ میں depth بہت زیادہ تھی مطلب اگر آپ بیٹنگ دیکھو گے تو آپ کو روہت شرما نظر آتے ہیں ویرات کولی نظر آتے ہیں شبمنگل نظر آتے ہیں واشنٹن سندر اس میں نظر آتے ہیں جو decent بیٹنگ کر لیتے ہیں شریعہ سیر آپ کو نظر آتے ہیں کیل رہول آپ کو نظر آتے ہیں اکثر پٹیل شیوام دوبے کلدی پیادو عرشدیب یہ سب بیٹنگ کرنا جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود انڈیا کی بیٹنگ کولاپس کرتی ہے اور 155 پر 10 وکیٹ گرنے کی وجہ سے انڈیا یہ میچ ٹائی ہو جاتا ہے اور انڈیا جیتا جیتایا میچ جو ہے وہ نہیں جیت پاتے ہیں انڈیا کے 9 وکیٹ جو ہے وہ سپننرز کے سامنے جاتے ہیں اور یہی سے میچ پلٹتا ہے حسرنگا واس گوڈ 10 آور 58 3 وکیٹ حسرنگا واس even بیٹر کیونکہ 9 آور میں 30 رن دے کر 3 وکیٹ اور ویلہ لاغے پشلی بار بھی جب انڈیا شرلنگا کے میچے ہوئے تھے ویلہ لاغے نے اپنا ایمپیکٹ چھوڑا تھا اور اس بار بھی ایمپیکٹ جو ہے وہ چھوڑا ہے 3 وکیٹ نکالے ہیں 49 رن پر جو بتاتے ہیں کہ ویلہ لاغے فیوچر کے ایک سٹار ہے ایک نئے سٹار ہے ویلہ لاغے یہ 230 نہیں بننے چاہیے تھے ویلہ لاغے کافی نیچے بیٹنگ کرتے ہیں اس کے باوجود سرنسٹ فن بنائے سات چوکے دو چھکے 65 بالو پر اور ماچ پلٹا اور جب گیند بازی انڈیا ورسز سلنگا کے بیچ دو میچ ٹائے پر ختم ہوئے اگر چھے ٹی ٹونٹی کے اندر سپر آور آیا اور میچ انڈیا کے حق میں گیا مگر پہلا بندے میچ سلنگا ورسز ایک طرف لگ رہا تھا کہ بہ آسانی یہ میچ جید جائیں گے مگر میچ برابری پہ ختم ہوا اور سٹیٹ وائز دیکھا جائے سکور وائز دیکھا جائے تو برابری پہ ختم ہوا مگر پرفارمس وائز دیکھا جائے تو کرر دینا چاہیے سلنگا کو اور روحی شرمان جس انداز میں کھلا ان کو بھی کررے ملنا چاہیے کہ ایسی پیچ جہاں پر صاف نظر آ رہا تھا کہ بولرز فرینلی یا بولرز اورینٹیڈ پیچھے اور ویسے بھی سے لنکا کے اندر ایک چیز خاص ہے کہ وہاں پر انڈر لائٹس بیٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے میں نے وہاں پر لنکا پریومی لیگ میں دیکھا تھا اس کے لابے تقریبا چار مرتبہ میں کور کر چکا ہوں خاص کر کولمبو کی پچکیوں پر آپ کو انڈر لائٹس بیٹنگ کرنا بہت مشکل رہتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے خاص کر پالے کے لے کہ انڈر لائٹس بیٹنگ بھی وہاں پر انڈر لائٹس بیٹنگ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا مگر یہاں پر خاص ہے کہ کولمبو پریومی دسا کرکی سٹڈیم کے اندر انڈر لائٹس بیٹنگ تھوڑا مشکل ہوتا ہے مگر ایک چیز جو میں دیکھنا چاہ رہا تھا اس میچ میں وہ نظر آئی وہ تھی روحی شرما کی بیٹنگ کہ وہ آتے ہیں اور جیسی مرجی پچھو اپنے سٹائل کے ساتھ کھیلتے ہیں مگر ایک خاص کھلاڑی جو میں تقریباً ایک سال سے جسے مس کر رہا تھا وہ تھا ولے لگے ولے لگے بولتے ہیں شاید ان کا تھوڑا نام مجھے ٹرف ریکھتا ہے پرنوس کرتے وقت بٹ میں سلنکان جنلی جب میں اشا کپ میں تھا سلنکان جنلی سے اس کو بہت ہائی ریٹ کر رہے تھے اور میں بھی کر رہا تھا ان کی پروفارمنٹ بہت خاص رہی ہے مجھے یاد ہے آج بھی اشا کپ میں جب ایک میچ انڈیا ہارا تھا سلنکان سے جو فائنل سے پہلے والا میچ تھا اس میں ان کے کی پلیئرز بٹھائی گئے تھے وہاں پر کیل راہول نے بہت تعریف کی تھی انہوں نے بولا کہ میں نے اپنے کریئر میں اس طرح کا اچھا لیفٹ ٹم سپینر نہیں کھیلا پریس کانفرنس میں کیل راہول نے اس وقت کہا تھا اور بیٹنگ کو وہ جاندار ہی کرتے تھے پرڈکشن ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ یہ سپین کو سوٹ کرنے والی بھی کیٹ ہے ادھر سپینرز کا راج زیادہ چلتا ہے اور ادھر وہی بیٹسمن کامیاب ہوگا جو سکل فول پلیئر ہے جو سکلڈ پلیئر ہے جس کو جس کو ٹیلنڈر نہیں اپنی سکل پہ بروس ہے ادھر وہی پلیئر چلے گا اور آپ دیکھو وہ ویلہ لیگے نے جو بیٹنگ کیا ہے اس نے ٹیکنیکل سٹرانگ بیٹنگ کیا ہے وہ ٹکے شکے نہیں اس نے مارے وہ ٹلے شلے نہیں مارے آگ اس نے ٹبلہ نہیں بنا وہ اس نے ٹیکنیکل بیٹنگ کیا ہے اب جو عرشدیب کو سیکنڈ لاس بال پہ جو یارکر پہ چکا لگایا ہے وہ ٹیکنیکل بیٹنگ کیا اس بندے ہیں اور اس بندے نے تقریبا یہ بتایا آپ سب کو کہ بھئی اتر آپ نے ٹیکنیکل بیٹنگ کیا ہے جو کل میں نے اپنی پڑکشن ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اس کے بعد شیوام دوبے نے بھی چار میں انیس رنز دیکھ ایک وکڑ نکال لی ہے دیکھو میں نے آپ کو خیال بھی بولا تھا کہ شیوام دوبے آپ کے زیادہ زیادہ چار یا پانچ ہور ہی کرے گا لیکن اگر وہ چار یا پانچ ہور میں ایک وکڑ نکال جاتا ہے تو آؤٹسٹینڈنگ ہے مطلب آؤٹسٹینڈنگ ہے نا وہ پانچ ہور نکال رہا ہے ایک ویڈ لے رہا ہے بیٹنگ میں بھی اگر آگے وہ تیس چالیس کننگ کھیل جاتا ہے تو بھئی وہ اپنا کام کر رہ گیا اس بندے نے پھر اپنا کام کٹ دیا ٹھیک ہے اب کل دیپ یادو تین دس میں تین تیس ایک وکڑ زبردست باولنگ واشنٹن سندر نو اووروں میں چھالیس ایک وکڑ اور شمنگل نے بھی یہ کور گیا جس میں شمنگل نے چودہ رنز دیئے ہیں ایکس آؤٹسٹینڈنگ دو سو تیس رنز آٹھ آؤٹسٹینی لنکا گئے بڑے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ بڑے رنز ہیں دیکھو تیم انڈیا تیم بھی تو دیکھو نا سامنے تیم بھی تو انڈیا کھیل رہی ہے نا کوئی للو پنجو ٹیم ہوتی پھر میں کہا تھا یار پتہ نہیں پاکسان ٹیم ہوتی میں کہا تھا یار پتہ نہیں دو سو تیس بھی بنیں گے یا نہیں مطلب میں کہتا تھا یار دو سو تیس بھی بن جائیں گے یا نہیں بنیں گے مطلب سان بارٹس میں میں چیزیں لے جاتا لیکن آپ یہ دیکھو وائلڈن سری لنکا کیا زبردست میچ ٹائے کی ہے شاید سری لنکا ڈیزرف کرتی تھی یہ میچ جیتنا ارشدیپ سنگ چھکا مار کے ہیرو نہیں بننا تھا میری جان ایک سنگل نکالنی تھی بس مزہ آگیا یہ میچ دیکھنے کا اور آپ جتنا کریڈٹ دیں سری لنکا کو کم ہے کیونکہ شروع میں جب روحی شرما اور شبمن گل بیٹنگ کہہ رہے تھے تو کومنٹیٹر کہہ رہے تھے کہ شاید تیس پینتیس اوورز میں ہی کام تمام ہو جائے لیکن اس کے بعد سری لنکا نے جتنی نپی تولی بہت